بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ نے اللہ تعالیٰ سے یہ شقائط کی کہ یا اللہ میرا کچھ حصہ کچھ حصے کو کھائے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو تو جہنم گرم سانس لے رہی ہوتی ہے اور جب تم سخت سردی محسوس کرتے ہو تو جہنم سرد سانس لے رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین نے موسم کی تبدیلی کے مطابق کائنات کے اندر زمین کے اوپر ہمارے لئے اسباب اور وسائل بھی مہیا فرما لیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْأَنَعَا مَخَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاقُلُونَ کہ یہ جو چوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تمہارے لئے تم ان کے ساتھ سردیوں سے حفاظت کے لئے گرمی کا سمان تیار کرتے ہو اور بہت سارے فائدے ہیں ان کے اندر تمہارے لئے اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے اور یہ ہماری اتنی کامل اور مکمل اور ہمارے زندگیوں کے سارے پہلوں کا احاطہ کی ہوئی شریعت ہے کہ اس موسم کے اندر مختلف معاملات میں یہ شریعت ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے سب سے پہلی بات کہ یہ جو موسم ہے یہ مومنوں کے لئے خاص نعمت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے الشیطاء غنیمت العابدین سردی عبادت کرنے والوں کے لئے غنیمت ہے ربداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ جب سردی آتی تو وہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت نازل ہوتی ہے وہ کیسی برکت ہے راتے لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں جب راتے لمبی ہوتی ہیں تو ایمان والے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے اس لئے یہ مومنوں کے لئے بہت بڑی غنیمت ہے اور اسی طرح سردی کے موسم میں وضو کرنے والا شخص اس کے لئے اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص انعام بھی موجود ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالی غلطیاں مٹا دیتے ہیں اور درجات بلنگ کر دیتے ہیں تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام بتائے پہلا کام کیا تھا اسباغ الوضو علی المکار نا چاہتے ہوئے نا پسندیدگی کے باوجود سردی ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور مشکل ہے وضو کرنا لیکن اس کے باوجود ایک مومن نماز کی تیاری کرتا ہے نوافل ادا کرتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالی کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے اسی طرح یہ جو سردی کا موسم ہے اس میں شریعت نے ہماری یہ اہنمائی بھی فرمائی ہے کہ ہم جو اکثر رات کو گیس کا یا بجلی کا ہیٹر لگا کے سو جاتے ہیں اور اس کو بند کرنے کا احتمام نہیں کرتے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیت فرمائی تھی کہ اپنے اندر سے یہ چیز ختم کرو یہ تمہیں نقصان دے گی اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انہا دہن نارا حدو لکم یہ آگ تمہاری دشمن ہے اتفئوہا قبل انتنامو سونے سے پہلے اس کو بجا دیا کرو آئیے شریعت اسلامیہ کو پڑھئے اور اس کے خوبصورت احکامات پر عمل کیجئے اور سردیوں کا یہ موسم اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق اور صحابہ اکرام کی رہنمائی اور تعلیمات کے مطابق گزاریے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ